اور رائٹ ویورز تو جیسا کہ دانش تیمور اور ہبا بخاری ہمیں اپ کمیگ ڈراما سریل جان نصار میں نظر آنے والے ہیں ویورز یہ دونوں چار سال بعد ہمیں اس ڈرامے میں نظر آئیں گے تو ویورز اس کی ایکسکلوزیف نیوز میں نے امنی چینل پر بھی آپ لوگوں کو دے دیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دراما سریل جان نصار کن فیکٹرز کی بنا پر سال دوہزار چوبیس کا ایک میگا بلوک باسٹر ڈراما بن سکتا ہے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ہم بینہ وقت ضائع کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز اس ڈرامے کے بلوک باسٹر ہونے کا سب سے بڑا ایک فیکٹر خود دانش تیمور اور ہبا بخاری کی کیمیسٹری ہے جی ہاں ویورز دانش تیمور اور ہبا بخاری کی کیمیسٹری کو دراما سریل ہارا دل اور دیوان کی میں لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی لوگ ان دونوں کو دیکھنے کے لئے بہتاب تھے ویورز آپ لوگ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دراما سریل جان نصار کے اناؤسمنٹ کے بعد ہی ٹویٹر پر ہبا بخاری اور دانش تیمور ویلکم بیک دانیبہ کے نام سے پاکستان، انڈیا، بنگل دیش، افغانستان، الجیریا، البانیا میں ٹویٹر پر ٹرنڈنگ کرتا رہا ہے مالب ناظرین ویل وائیڈ ڈرامے کے اناؤسمنٹ کے بعد ہی دانش تیمور اور ہبا بخاری ٹویٹر پر ٹرنڈنگ میں رہا ہے تو اب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائپ کتنا بن چکا ہے ڈرامے کا تو ناظرین ایک بہت بڑا دوسرا فیکٹر ڈراما سریل دیوانگی ہے کیونکہ ویورز ڈراما سریل دیوانگی میں ہی دانش تیمور اور ہبا بخاری کی کیونسٹری کو لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا اور جس طرح کا ٹریجک انڈ ڈراما سریل دیوانگی کا ہوا تھا اس کے بعد لوگ کافی زیادہ بیتاب تھے ان دونوں کو ایک اور ڈرامے میں دیکھنے کے لیے تو ویورز اب ڈراما سریل جانی سار میں ان دونوں کو ہم دوبارہ دیکھنے والے ہیں تو یہ بھی اس ڈرامے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے 99% یہ ڈراما شیور شیور آلریڈی ایک بلوگ باسٹر ڈراما ہے اس کے بعد اس ڈرامے کے بلوگ باسٹر ہونے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ڈرامے کا پروڈکشن ہاؤس ہے ناظرین ڈرامے کو پروڈیوز کر رہے ہیں سیون سکائے انٹیٹیمنٹ جو کی پاکستان کا ون آف دا بیسٹ پروڈکشن ہاؤس ہے جس نے خدا محبت سیزن 3 خانی تیرے بین اور بہت سے بہترین ڈراموں کو پروڈیوز کیا ہے تو ناظرین ان کے ڈراموں کی پروڈکشن ویلیو ہمیشہ ہی میگا اور ریچ رہتی ہے تو ناظرین دانیش دیمور بھی کافی عرصے بعد جیو پر اپنا ریٹرن کر رہا ہے تو یقینا یہ ڈرامہ بھی پروڈکشن ویلیو کے معاملے میں بہت ہی اچھا ہونے والا ہے جو کی اس ڈرامے کا ایک اور پلس فیکٹر ہے اس کے علاوہ ناظرین ڈرامے کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں محسین مرزا جو کی ایک بہترین ڈائریکٹر ہنگ لکھا ہے ریحانہ آفتاب نے ریحانہ آفتاب نے دانیش دیمور سٹارر ریسن ڈرامہ راہی جنون کو بھی لکھا ہے وہ ایک بہت ہی اچھی رائٹر ہیں تو ان دونوں سے بھی ہم امید اچھا ہی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دانیش دیمور کا فرینڈم بھی کافی زیادہ ہے اس کا ایوریج سے ایوریج ڈرامہ بھی یوٹیوب پر تو ضرور ٹرینڈنگ کرے گا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی سینسیشن بنا رہے گا تو اگر ڈرامہ سریل جانی سار سکرپٹ اور پروڈکشن ویلیو کے معاملے میں ڈرامہ سریل دیوانگی کی طرح اگر کلک کر جاتا ہے تو یہ ڈرامہ شیور شیور دوہزر چوبیس کا سب سے بڑا بلوک باسٹر ڈرامہ بن سکتا ہے تو ویورز ڈرامہ سریل جانی سار میں دانیش دیمور کے کیریکٹر کا نام نوشیر غزنوی ہونے والا ہے ہبا بخاری کے کیریکٹر کا نام کیا ہوگا ابھی تک ریویلٹ نہیں ہوا لیکن یقیناً یہ ڈرامہ بھی ایک بہت ہی لیول ایکسٹریم لیول کا ایک لف سٹوری ہوگا مجھے یقین ہے اس کے علاوہ ڈرامے میں ہم حارون شاہد کو بھی دیکھنے والے ہیں ابھی تک فردر کاس ڈرامے کا سامنے نہیں آیا تو ناظرین آپ لوگوں کو ڈرامہ سریل جانی سار سے کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامہ بلوک باسٹر ہوگا ہٹ ہوگا سیمی ہٹ ہوگا یا فلوپ ہوگا اپنے کمن میں اظہر ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کر دیں شکریہ